السلام علیکم ویلکم ٹو آسماء کی رسوئی اور آپ سبھی کا ایک بار فیر سے آسماء کی رسوئی میں سواگت ہے میں آپ لوگوں کے لئے ڈیلی نیو نیو ویڈیو لے کر آتی ہوں آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کر آئی ہوں آپ لوگ دیکھیں بہت ہی ٹیشٹی اکدم دعوت والا کڑھاؤ سالن گوس ہے آپ لوگ دیکھیں ہمارے گوس کی ریسپی کو جرور فالو کریں ایک بار جرور بنا کر دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی اور اگدم دعوت والا سالن آپ لوگوں کو لگے گا یہ میں نے سارے مسالے نکال کے رکھے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارے مسالے یہ میں نے کڑھائی لی رہے ہیں کڑھائی میں ہی بنانا ہے اور مجھے بہت زیادہ نہیں بنانا ہے میں صرف ہاف کےجی ہی بنا رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو ٹیبل سپون میں نے بھر کے آئیل ایڈ کیا ہے ہاف کےجی گھوست میں دو ٹیبل سپون بھر کے آئیل ایڈ کیا ہے یہ جب تک آئیل ہیٹ ہو رہا ہے تب تک میں سارے پیاج کو کٹ کر لیتی ہوں اور اس طرح سے آپ لوگ پیاج کٹ کریں گا بہت ہی جلدی اور بہت اچھے اگدم پتلے باریک سے نکلتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے کٹ رہے ہیں یہ بہت ہی باریک اور کافی اچھے دیکھنے ہی لگتے ہیں اور جلدی سے یہ ریڈ بھی ہو جاتے ہیں نائب سے زیادہ اچھے اس سے کٹتے ہیں آپ لوگ پلیس ایک بار اس طرح سے کٹ کے ضرور دیکھیں گا پیاج یہ ہمارا آئیل بہت ہوتا ہے اب اس میں ہم جتنے آئیل میں نے پس کر کے رکھتے ہیں ان سب کو آئیڈ کر گئی اور ان کو جب تک گھوننا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتے ہیں ان کو گولڈن براؤن کرنا ہے آپ اس کو چلا چلا کر گولڈن براؤن کیجے کیونکہ پیاج کافی باریک کٹا ہوا ہے اس لئے لگے نا اس لئے چلا چلا کر اس کو گولڈن براؤن کیجے گا یہ دیکھیں یہاں پہ اتنا یہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب اس اسٹیز پہ گیس کا فلیم اگدم لو کر دیں گے اور پھر اس کو چلا چلا کر بھونیں گے کیونکہ اگر گیس کا فلیم ہائی ہوگا تو یہ جل جائیں گے اس کو جلانا نہیں ہے اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھا سی گولڈن براؤن ہو رہا ہے بس آپ کا ہاتھ نہیں رکنا چاہیے اس کو گولڈن براؤن ہونے تک کے چلاتے رہی ہے جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں پلیس چینل کو سسکرائب کیجئے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک دم اچھے سے جتنا مجھے چاہیے اتنا گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو اب میں بیس کو آف کر کے اور سارا اوائل سارا دل چینل ایک انچ کا تکڑا اور دو بڑی چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی اور پھول ہے ان سب کو بھی اچھے طرح اس میں پھول لیں گے اس کے بعد میں اس میں پھول کریں گے پورا پانی جب تک اس کا جل نہ جائے آپ اس کو جب تک پھولیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہم نے جتنا ہاف کے جی گوست لیا تھا اس سارا کڑھائی میں ایٹ کر دیا اب اس کو اچھے طریقے سے پھولنا ہے پھولتے 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 اپنا کلر چینج کر دے گا جو سمجھ جائے کہ گوست بھون گیا ہے اس کو بھوننے میں دو سے تین منٹ لگتے ہیں آپ دیکھئے گا اور اگر وارٹر جادہ اشترہ ہے آپ نے پھولے سے اسٹینر میں اسٹین کر لیا ہے تو جندی ہو جائے گا اور اگر تاجت ہو جائے تو دیڑ لگے گی دیکھیں ہمارا گوست دو سے تین منٹ میں اچھے سا بھون چکا ہے اور گوست نے کلر بھی چینج کر دیا اس میں سارے مسائلے ایٹ کریں گے چولٹ، ٹرمریک پورڈر، ریڈ چلی پورڈر، دھنیا پورڈر، گرم مسائلہ سارے مسائلہ بیسک مسائلہ ہلدی، ہاف ٹی سپون، لسن پیسٹ، ٹو ٹی سپون آپ اس میں سب چیزوں کو ایڈ کیجئے اور ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو بھی اچھی طرح سے بھوننا ہے آپ دیکھیں اتنے اچھے سا بھونجے اس کو کس میں سے مسائلوں کی اچھی سی خوزبو آنے لگے آپ اس کو بھونتے رہیں گے تو ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنی اچھی مسائلہ خوزبو آنے لگی ہے مسائلہ بھوننے ہی آپ پتہ کر لیں گے کہ ہاں آپ کی یہاں دعوت والے سالن بننا ہے کیا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لاسواب بن کے تیار ہوگا پلیس ہماری ریسپی کو ضرور ایک بار فولو کیجئے گا اور ایک بار بنا کے ضرور کمنٹس کیجئے گا آپ کہاں سے ہماری ریسپی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے پکایا ہے اور یہ ہمارا اچھے سا مسائلے سارے بھونج گیا ہے لا جواب سی خوزبو آنے لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا بھون کے ریڈی ہو چکا ہے سارا اوائل الہ ہو گیا ہے مسائلے سے اور ہمارا مسائلہ اچھے سا بھون چکا ہے اب اس اس پر ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے آپ کڑھوں میں بنا رہی ہیں اس لئے پانی تھوڑا ایٹ کریں گے ابھی مجھے اس میں ہلکا پانی لگ رہا تھا میں اس کو تھوڑا سا اور بھون کے پھر اس میں پانی ایٹ کروں گی آپ دیکھیں کتنے اچھے سا بھوننا ہے اچھی طریقے سے جتنے اچھے بھونجیں گے اتنی اچھی خوزبو آئے گی آپ کے کھانے میں اور آپ کو ٹیسٹ بھی اچھا ملے گا کتنے اچھے سا بھوننا ہے ہمارے مسائلے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں کم سے کم دو سے تین گلاس پانی ایٹ کر دیں گے اس لئے اس میں زیادہ پانی جائے گا کیونکہ یہ کافی ٹائم مل لے گا کڑھاؤں میں بننے کے لئے اس میں کافی ٹائم لگے گا اگر آپ چاہیں تو اس کو پریسر کوکر بھی بنا سکتے ہیں اس میں جلدی بن جائے گا پر ہم نے کڑھاؤں میں بنانا تھا اس لئے کڑھاؤں میں ہی بنایا ہے اس کو ایک گھنٹے کے لئے پہلے ایک بوائل آنے دیں گے پھر ایک گھنٹے کے لئے اس کو دھیمی اگدام سلو فلم پر اس کو پکائیں گے ایک گھنٹے کے لئے جب تک یہ ہمارے مسالے ہیں جو میں اس میں اوپر سے خوزگو کے لئے ڈاڑوں گی دم جرہ سا جائی فل ہے اور جائی فل ہے ایک ٹکڑا اس کے بعد میں دال چینی کا ایک ٹکڑا اور چھوٹی ہی لائچی ہے آپ ان سب کو اچھی طریقے سے کوٹ کے ایک فورڈر سے بنا لیجئے اچھی طریقے سے کوٹ کے جتنا مہین مہین ہو سکے آپ اس کا فورڈر یہ دیکھیں سارے مسالے جتنا اس میں کوٹ جائے گا اتنا ہی اچھا رہے گا اور یہ ہم نے جو پیاج نکال کے رکھا تھا اس کو بھی ایک دم مہین باریک ہاتھوں سے مسل لیں گے جتنا مہین ہو سکے اگر آپ چاہیں تو اس کو مکسر میں بھی پیش سکتے ہیں اور میں نے ہاتھ سے ہی مسل لیا ہے آپ اچھی طریقے سے ایک دم باریک سا مسل لیں ورنائے یا تو مکسر میں آپ پیش سکتے ہیں ٹیسٹ ہوئے برابر ہی آتا ہے آپ چاہیں مکسروں پیچھے اور چاہیں ہاتھ سے ہی مسل لیں کافی اچھی لا جواب جس بن کے تیار ہوگی آپ کو دعوت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھر پہ ہی بنا کر کھا سکتے ہیں آرام سے یہ دیکھیں ہمارا یہاں پہ کچھ حد تک کے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے ہمارا گھوست کتنا گھلہ ہے یہاں پہ ہمارا گھوست اچھے سے گھل چکا ہے بس ہلکا سا ہی رہ گیا ہے جس سے کہ اب یہ موڈ ریس میں مسالے ایڈ کریں گے ان کے ساتھ میں یہ گھل جائے گا یہ ہمارا ایک کٹوری دہی ہے اس کو اچھے طریقے سے فیٹ لینا ہے اور فیٹ کے ہی اس کو ایڈ کرنا ہے ورنہ دہی پھٹ جائے گا اس کو اچھے سے فیٹ لیجئے اور مدھیم آج پہ ایک دم دھیمی دھیمی آج پہ اس کو برابر سے چلا کے رکھ دیجئے پھر یہ جو میرے مسالے کھوٹے تھے ان مسالوں کے اس میں ایڈ کریں گے سارے مسالے ایڈ جائیں گے آپ دیکھیں گے سارا مسالے مکس ہوتے ہوتے اتنی اچھی خضور آئے گی کہ آجو باجو کے لوگ آپ سے پوچھنے لگیں کہ کیا دعوت والا سالم بنا رہی ہے بہت ہی ٹیشٹی کافی اچھا آپ کو دعوت میں جانے کا یا دعوت آنے کا بیٹ نہیں کرنا ہے آپ دھر پہ ہی اچھے سے بنا رہا سکتے ہیں یہ پیاج جس میں ایڈ کر دیا ہے پیاج ایڈ کرنے سے ہمارا جو گریوی پتلی لگ رہی ہے یہ ایک دم ٹھیک ہو جائے گی اب اس کو پاس سے دس میٹ ایسے ہی مدھیم آج پہ ایک دم دھیمی سلو فلیم پہ پکانا آئے گا ڈھک کے آپ دیکھیں گے ہی اتنا اچھا سا یہ بن کے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا دو سے تین چار دس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سالت اب بن کے ریڈی ہو چکا اب اس میں اوپر سے چار سے پاس بھون کے اوڑے کی ایڈ کریں گے پھر اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اس کا آئل ابھی نہیں آیا ہے اوپر اس کا آئل آنے کا انتظار دیکھیں گے اس کو ڈھک کے کچھ دیر کے لئے یہ دیکھیں ہم نے کچھ دیر کے اس کو ڈھک کے رکھ دیا ہے ہمارا آئل جتنا تھا چارہ اوپر آ چکا اور مجھے اتنی ہی گریوی کھانی تھی تو میں نے اتنی کری اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو اور جلا سکتے ہیں اور ٹھک بنا سکتے ہیں اور ہماری ریسپی کو جرور فالو کیجئے گا جرور بتائیے گا کہ ہماری ریسپی آپ لوگوں کو پیسی لگی ہے چینل کو سسکرائب کیجئے اور آپ بات میں اس کو اچھے سے گارنیسنگ کر دیجئے گرین چلی اکدم باریک کٹی ہوئی رمبی رمبی اور جنجر وہ ہے ادرگ بھی باریک کٹی ہوئی اچھے ہوئے